بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیئی نشین پر تشریف فرما وزرعالی تلنگانہ محترم جناب ریونت رڈی صاحب ایڈوائزر اقلیتی بہبود بیک ورڈ کلاس اور دلیت جناب محترم محمد علی شبیر صاحب نو منتخب شدہ رکن پارلیمان جناب عدف صاحب میرے تمام منلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی وہ عراقین رکن خانون ساز کانسل اور تمام دیگر سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور حیدراباد کی پارلیمنٹ کی عوام کی جانب سے جناب ریونت رڈی صاحب کا وزیری آلہ کا حیدراباد کے اس خلب میں حیدراباد کے اس دل میں ہم آپ کا خیر مخدم کرتے ہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور میں یہ بات ہماری پارٹی نے یہ بات ایوان اسمبلی میں کہی ہے میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے اور تلنگانہ کی عوام نے جناب ریونت رڈی صاحب اور ان کی پارٹی کو اختدار دیا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے جو عوام کو وعدے کیے اس کو پورا کریں گے مجھے یقین ہے کہ ان وعدوں کو پورا کریں گے اور میں محترم وزیر اعلیٰ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس پان سال کا منڈٹ ہے آپ اتمنان سے آرام سے اپنا کام کریے اور ہم بھی اپنی طرف سے آپ کو پورا تعاون دیں گے تاکہ تلنگانہ اور مضبوط ایک ریاست بن سکے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تلنگانہ میں جو امن برخرار ہے پچھلے دس سال سے انشاءاللہ تعالیٰ اس امن کو ہم کو اور مضبوط کرنا ہے اور ایک بات یاد ہم سب کو رکھنا ہے کہ جتنا امن مضبوط ہوگا اتنی اونچائیوں پر تلنگانہ کو آپ اور ہم اور ریبندرڈی صاحب لے کر جا سکتے ہیں چوتی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو نہ صرف اپنے وطنی عزیز کو بلکہ ہماری ریاست کو فستائی طاقتوں سے بچانا ہے فرقہ پرستی اور یہ نفرت کا جو ماحول نفرت کے ماحول کو ہم کو رکنا ہے اور تلنگانہ میں ایک بھائیچارگی کا ماحول ہے اور آپ اور ہم جانتے ہیں وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کے اور ہمارے دلوں کو توڑنا چاہتی ہے جو ہماری اس محبت کی تہذیب میں زہر برنا چاہتی ہے تو ہم کو اور آپ کے کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفرت آمیز باتیں ہیں جو لوگ دلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں جو لوگ گھروں کو آپ کو اور ہم کو مل کر ایسی طاقتوں کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے اور منجل اس شروع سے کوشش کرتی آئی ہے کہ ایسی طاقتوں کو کبھی بھی کسی مقام پر اختدار نہ ملے تو میں اپنی جانب سے چیف نسٹر کو بتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرت ختم ہو محبت عام ہو اور لوگ آپس میں سکون سے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ اپنی زندگی کو گزار سکیں میں آج آپ کے بات ہی سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد جب میری وزیراعالہ سے بات چیت ہوئی میں نے ان کو مبارک بات دی اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ پرانے شہر میں حلق اسمبلی یاخود پرہ میں تین روڈ وائڈننگ کروانا ہے اور بہدر پرہ اسمبلی حلقے میں انجن بولی میں فرابس ڈیپو سے لے کر پٹے پلی کی مندر تک یاخود پرہ میں شیخ فیض کمان سے ڈبل پورا بریج اور دوسرا ناغہ بولی کی روڈ اور تیسرا یاخود پرہ بڑا بزار سے مدرس رحمان ابحانی نگر کی روڈ تو میں سیف سی ایم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی رخم کی آپ کو ضرورت ہے میں نے کہا یہ چار کام کرنے کیلئے بہت زیادہ رخم ہے کی ضرورت ہے اگر آپ کم سے کم ایک سو بیس کوڑ روپے دے دیں گے تو یہ کام شروع ہو جائے گا تو مجھے دو دن کے بعد سی ایم نے فون کر کے بتایا کہ میں نے دو سو کوڑ روپے کا جیو جاری کیاست صاحب آپ یہ روڈ وائڈننگ کا کام کروائیے تو میں چیف فنسٹر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں پھر جب یہ پروگرام بن رہا تھا آج کا افتتا کرنے کا تو میں نے چیف فنسٹر سے کہا کہ میرالم کے پاس ایک اس ٹی پی ٹینک کا بھی اناؤگریشن کرنا ہے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہاں پر میرالم ٹینک کے اوپر ایک بریج کی بہت ضرورت ہے ہم لوگ تو نیروزو سے آرام گھر تک ایک فلائیور بن رہا ہے مگر یہ بریج کی ضرورت ہے تو الحمدللہ ابھی سی ایم صاحب مجھے بتائیں ہیں کہ انہوں نے اس کی ٹیکنیکلی منظوری دی ہے اور انشاءاللہ وہ بریج کا بھی انخریب میں حکومت کی طرف سے اس کو منظوری مل جائے گی میں چیف انصر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور راستے میں میں نے سی ایم کو بتایا کہ ہم کو یہاں پر جو حیدراباد شہر ہے حیدراباد کا دل یہ علاقہ ہے یہاں پر ہم کو عثمانیہ ہاسپیٹل ایک نیا بنانے کی ضرورت ہے تو میں پھر سے سی ایم صاحب کے درمیان میں عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تمام کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ عثمانیہ ہاسپیٹل کی ایک نئی بیلڈنگ بنائی جائے اور جو جیل ہمارے پاس ہے چنچر گڑا کی جیل وہ اب شہر میں آ چکی ہے اگر حکومت اس کو شہر کے باہر کسی جگہ پر منتخل کرے اور اس جیل چنچر گڑا کی زمین کو وہاں پر کیجی سے پی جی کیمپس ایک بنائیں گے تو اہلیان حیدر آباد کے پارلیمانی حلقے کے لوگوں کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا اور ہمارے اس پیٹلا برچ پر ایک سٹی عام ریزرو ہے اس کو بھی شہر حیدر آباد سے باہر لے کر جائے اگر لے کے جائیں گے تو زمین کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ چیف فنسر اس پر غور کریں گے اور آخر میں چیف فنسر صاحب آپ نے ڈی ای سی کا اعلان کیا میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اردو میڈیم کے پوسٹ کو اگر آپ ڈی ریزرو کریں گے تو اس سے جو بچے اس ڈی ریزرو اگر نہیں کریں گے تو کئی پوسٹ خالی جائیں گے جو کانسٹیوشنل پرویجن ہے اس میں ریزرویشن کرنا پڑتا ہے حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کو ڈی ریزرو کریں تو جو دوسرے بچوں کو بھی اردو میڈیم پوسٹ کا فائدہ ہوگا اور آج چیف فنسٹر حلق اسمبلی کاروان میں بیس کار کی لاغت سے ایک ٹیمرس کے اسکول کی بیلڈنگ کا بھی افتتا کیے میں اس کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہم وزیر اعلیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام کاموں کی طرف آپ نظر ثانی کریں گے اور مندلی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ چیف فنسٹر کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے موسی ڈیولپمنٹ کا آپ اس میں جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری پارٹی کی ضرورت پڑے گی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ موسی ڈیولپمنٹ کا پورا کام آپ کے ٹینئور میں مکمل ہو تاکہ یہاں کی عوام کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا ایکنومک پروجریس ہوگا یہاں پر خوشالی آئیں گی پرسپریٹی آئیں گی اور ابھی ہم کو ان بی ایس ریڈی صاحب سی ایم کے سامنے بتائے کہ نہ صرف یہاں پر میٹرو کا سٹیشن بنے گا بلکہ چندرائن گھٹا سے جو ناغول سے ائرپورٹ کی لائن آئے گی وہ انشاءاللہ یہاں سے چندرائن گھٹا سے میلاردو پلی اور پھر میلاردو پلی سے ائرپورٹ تو ہم میں یقین ہے کہ جب کام مکمل ہو جائیں گے تو اس سے اس علاقے کے یہاں پر رہنے والے نوجوانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اور چیف منسٹر کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں نالیج کے لیے کہ ہیدراباد کے پارلیمنٹ کے حلقے سے کم سے کم دس سے پندرہ ہزار بچے روز ہائی ٹیک سٹی کو جاتے ہیں اور رات میں آتے اس میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں نوجوان بچے بھی ہیں تو میں سی ایم کا جناب ریونت رڈی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اتھاویس سے پہلے آپ آ کر آپ اور ہم اس ٹرین میں بیٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ جبلی بس ٹینڈ سے لے کر یہاں تک انشاءاللہ کیونکہ ائرپورٹ کا کام تلا لمبا ہے مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کام بھی پروگریس ہوگا میں جانتا ہوں ریونت رڈی بڑے زدی ادمی ہے اور ان کی زد ان کو یہاں تک لے کر آئی اور ہم بھی ہماری پارٹی کے لوگ بھی سر پھی رہے ہیں مگر عوام نے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے ہم اس اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور ریونت رڈی صاحب آپ پورے آرام سے پانچ سال کام کریے تیلنگانہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تیلنگانہ کی پروگریس اور پروسپریٹی کے لیے ایم آئیم پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گی بہت بہت شکریہ